شہر نشین پر موجود شوراہ کرام اور پرستران اردو سامین محترم ایک روایت بن گئی ہے کہ ہر شخص جو یہاں آیا دو چار جملے اس نے کہے میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا دامن تنگ ہے لیکن مجھے اس وجہ سے بھی دو دقیقے دو منٹ بات کرنے کا شاید حق اس وجہ سے ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہیں یا سامین ہیں شاید میرے سے زیادہ کوئی اردو عدب کے جلسوں میں یا ایکسٹینشن لیکچرز میں یا مشاعرے میں تو میں کم جاتا ہوں پوری دنیا میں شرکت نہیں کرتا تو میں اپنا تجربہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمام دنیا کے شہروں میں جاتا ہوں یہ آواز صرف میں ہندوستان میں سنتا ہوں اردو کے تعلق سے کہ یہ اردو مسلمان ہے یا نہیں میں عرض کروں دنیا کی کوئی زبان بھی مذہب نہیں رکھتی مذہب والے زبان رکھتے ہیں دنیا کی کوئی زبان لے لیجئے آپ مسلمانوں کی چار بڑی زبانیں ہیں اردو فارسی عربی انڈونیسی اور سب سے بڑی مسلمانوں کی زبان اردو ہے اردو سے زیادہ کوئی دوسری زبان نہیں ہے میں نے آج سے سترہ سال پہلے دیکھا تھا کہ پچنوں سے زیادہ صرف قرآن مجید کے ترجمے ہوئے ہیں تمام احادث کے جتنے اردو میں ترجمے ہیں نہ فارسی میں ہیں نہ عربی میں ہیں پورا مستند گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ ہر ایک لفظ میں استناس سے اور سنت سے بات کرتا ہوں میں ممنون ہوں کہ یہ کہتا ہوا کہ دنیا بھر میں جو مشاعرے ہوتے ہیں میں بیٹھا ہوا ہر ایک کو دیکھ رہا تھا اور ہر ایک شاعر کو کیونکہ یہ وقت کم ملتا ہے کہ آپ کرٹک سے دیکھیں اس شہنشین پہ بیٹھا ہوا ہر شاید مجھ سے پہلے شاید مجھ سے اچھا پڑا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ ایسے ایسے نئے نئے مضامین ان شاعروں نے باندھے ہیں یہ دہلی کی اور یہ غالب کی یہی بے دل دہلوی نے کہا تھا در ید بیزہ ہمیں انگوش تھا ایک دس نیس یعنی ید بیزہ کے بھی ہاتھ میں پانچ انگلیاں ایک ساتھ نہیں ہوتی کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے کوئی پتلی ہے کوئی موٹی ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب شاعر مل کر ہمارے اس گلدستے کو سجاتے ہیں جو کامنا پرشاہ جی نے یہاں پر ہمارے لئے بیس سال کا تجربہ اور اس طریقے کی کام میں مبارک بات دیتا ہوں کہ بعض شخصیتیں ایک شخص پورے لشکر کا کام کر جاتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ کس خوبصورتی سے اس جشن بہار کو انہوں نے بڑی مشکلات ہوتی ہیں ان چیزوں کو وہ کرنے میں تو آئیے میں کچھ شعر آپ کو سناتا ہوں کہ غزل کے کچھ شعر اور ایک نظم سناؤں گا بس اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا اس وجہ سے کہ ہم کو وسیم صاحب وغیرہ کو سننا ہے عرض کیا ہے کہ شب و روز اور دم بدم دیکھتے ہیں شب و روز اور دم بدم دیکھتے ہیں انہیں پھر بھی ہم کتنا کم دیکھتے ہیں شب و روز اور دم بدم دیکھتے ہیں انہیں پھر بھی ہم کتنا کم دیکھتے ہیں اور نظر بدھ تراشوں کی جن کو ملی ہے نظر بدھ تراشوں کی جن کو ملی ہے چٹانوں کے اندر سنم دیکھتے ہیں نظر بدھ تراشوں کی جن کو ملی ہے چٹانوں کے اندر سنم دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے وہ عرص کیا ہے کہ ہشیشے پہ ان کی نگاہیں بھی لیکن ہشیشے پہ ان کی نگاہیں بھی لیکن نہیں دیکھتے وہ جو ہم دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے وہ جو ہم دیکھتے ہیں اور یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ عجب دور ہے یہ کہ لفظوں کے اندر عجب دور ہے یہ کہ لفظوں کے اندر عدیبوں کے ٹوٹے خلم دیکھتے ہیں عدیبوں کے ٹوٹے خلم دیکھتے ہیں شب و روز اور دم بدم دیکھتے ہیں یہ جو مشاعرہ ہے اس میں ایک چار شعر اور سن لیجئے غزل کے کہ ساحل پہ کھڑے ہو کے تماشا نہیں کرتے ساحل پہ کھڑے ہو کے تماشا نہیں کرتے ہم ڈوبتی کشتی کا نظارہ نہیں کرتے تم ڈوبتی کشتی کا نظارہ نہیں کرتے تم ڈوب کے سہرہ میں کسے ڈھونڈ رہے ہو تم ڈوب کے سہرہ میں کسے ڈھونڈ رہے ہو یہ جھاڑ ہیں کانٹوں کے جو سایا نہیں کرتے تم ڈوب کے سہرہ میں کسے ڈھونڈ رہے ہو یہ جھاڑ ہیں کانٹوں کے جو سایا نہیں کرتے اور عرض کیا ہے کہ ہر گوشہ دل میں تری تصویر لگی ہے ہر گوشہ دل میں تیری تصویر لگی ہے ہم نقش کوئی اور اتارا نہیں کرتے ہم نقش کوئی اور اتارا نہیں کرتے اور آنکھوں کے اشارے سے بلا سکتے ہیں جو بھی آنکھوں کے اشارے سے بلا سکتے ہیں جو بھی وہ نام کبھی لے کے پکارا نہیں کرتے وہ نام کبھی لے کے پکارا نہیں کرتے اور اس آخری شعر کو آپ عشقِ مجازی میں لے لیجئے کہ وہ لوگ عشقِ مجازی میں نہ لیں عشقِ حقیقی میں لیں وہ لوگ تقی حسن کی عظمت کے ہیں خائل وہ لوگ تقی عشق کی عظمت کے ہیں خائل جو حسن کو پردوں میں گوارہ نہیں کرتے جو حسن کو پردوں میں گوارہ نہیں کرتے بس محفی الحسین ہے دو شعر میں نے لکھے تھے اس جشن پر وہ بھی سن لیجئے وہ تو نظم کہیں چھپی ہے میں صرف دو تین شعر سناؤں گا کہ یہ بیسویں باشورہ نے شنائے ہیں دو تین شعر سن لیجئے کہ کلیاں بھی گیت گاتی ہیں گلشن میں پیار کا کلیاں بھی گیت گاتی ہیں گلشن میں پیار کا ہے بیسویں مشاعرہ جشن بہار کا اور ایسے عظیم شعرہ نے اس میں پڑھا کلام میار بن گیا ہے یہ اردو وخار کا میار بن گیا ہے یہ اردو وخار کا اور کامنا کے نام سے استفادہ کیا ہے کامنا پڑھا جیسے کہ یہ کامنا کی کامنا کا افتخار ہے یہ کامنا کی کامنا کا افتخار ہے پہنے جو سر پہ تاج ہے جشن بہار کا پہنے جو سر پہ تاج ہے جشن بہار کا شکریہ پیومنٹ کی فکر نہیں ہے آپ عرص کیا ہے آخری نظم جس کا کہ حسن کہتے ہیں کسے حسن کہاں رہتا ہے حسن کہتے ہیں کسے حسن کہاں رہتا ہے حسن کیوں عشق کے پہلو میں جوان رہتا ہے حسن کا راستہ کیوں سب سے جدا ہوتا ہے حسن کیوں حسن پرستوں کا خدا ہوتا ہے حسن کیوں حسن پرستوں کا خدا ہوتا ہے حسن احساس میں رہتا ہے جوانی میں نہیں نشاہ خون میں انگور کے پانی میں نہیں حسن احساس میں ہوتا ہے جوانی میں نہیں نشاہ خون میں انگور کے پانی میں نہیں درد الفاظ میں ہوتا ہے کہانی میں نہیں درد الفاظ میں ہوتا ہے کہانی میں نہیں ہم ہی چلتے ہیں یہاں وقت روانی میں نہیں ہم ہی چلتے ہیں یہاں وقت روانی میں نہیں حسن جب جھیل میں پلتا ہے کمل بنتا ہے حسن جب شیر میں ڈھلتا ہے غزل بنتا ہے حسن جب شیر میں ڈھلتا ہے غزل بنتا ہے حسن مزدور زمیدار کا پھل بنتا ہے حسن ممتاز کبھی تاج محل بنتا ہے حسن مزدور زمیدار کا پھل بنتا ہے حسن ممتاز کبھی تاج محل بنتا ہے حسن ہے چاندنی اور حسن ہے جنگل کا ہرن حسن ہے راگنی اور حسن ہے سورج کی کرن حسن کی لہر میں رہتی ہے پرندوں کی تکن حسن ہے چودوی کا چاند کہیں چندہ گرن حسن جب آنکھ میں بس جائے تو بینائی ہے حسن جب لہ میں سما جائے تو شہنائی ہے حسن جب آنکھ میں بس جائے تو بینائی ہے حسن جب لہ میں سما جائے تو شہنائی ہے شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر ساتھی آپ دیتا